نمشکار دوستو آج میں آپ کو ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہیں یہ جو جڑی بوٹی ہے یہ جو پتہ دکھ رہے آپ کو تو دوستو یہ جو جڑی بوٹی ہے اس کا جو پتہ ہے اور ساتھ میں اس کی جو چھال ہوتی ہے یہ پیڑ بہت ہی بڑی بیماری کا نردھارن کرتا ہے جیسے ہماری جو آپ نے دیکھا ہے کہ شگر کی بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے شگر کے پیشنٹ وہ لوگ اس بیماری کی چھال کو تو دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کا پیڑ ایسا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی چھال کو اگر آپ رات کو تھوڑی سی چھال کو اپنے رات کو گلاس کے اندر ڈال رہے ہیں اور پھر اس کو اپنے صوبیرے اٹھ کر صوبیرے تڑکے کھالی پیٹ پینا ہے جس سے آپ کی جو شگر ہوتی ہے بڑے سے بڑی شگر ختم ہو جاتی ہے یہ دوستو ایسی رام وان جڑی بوٹی ہے جو شگر کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے اگر جن لوگوں کو اس بوٹی کی جرورت ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ بوٹی ہمیں ملے تو وہ لوگ میرے اس ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس ساتھ میں اپنا ایڈرس بھیجیں جس سے ہم آپ کو اسی ایڈرس پر آپ کے جو بائی پوسٹ ہم یہ دوائی بھیج سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میری ماتا جی ہیں ان کو بھی جو شگر ہے بہت ہی ان کا شگر لیول جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے اور کے بار تو اتنی زیادہ ہو جاتے تھے کہ وہ کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کسی نے بتایا بیاد جی نے بتایا کہ یہ والی بوٹی ہوتی ہے جو اس کی چھال کھانے سے دوستو یہ صرف پاڑوں میں پائی جاتا ہے پیڑ یہ اور کہیں نہیں پائی جاتا ہے ڈوگری میں اس کو کیوڑ کہتے ہیں جو لوگ ہمارچل کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ اس کو کیوڑ کے نام سے پیڑ کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں اس کی چھال کو لے سکتے ہیں اور اگر جو لوگ میدانی لاکے کے رہتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ بوٹی کہیں نہیں ملے گی نہ کیونکہ میں تو پاڑوں کا رہنے والا ہوں اس لئے میرے چینل کا مین مقصد ہے کہ لوگوں کو بتانا کی کونسی بوٹی کس کام آتی ہے دوستو پاڑوں کے اندر ہر بوٹی پائی جاتے ہیں یہ ہمارلے کے اندر آتا ہے میں ہمارچل کا رہنے والا ہوں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پتی ہے یہ جو پتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہر بھی پیڑ ہے وہ کسی بوٹی سے کم نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے پیڑ ہوتے ہیں کسی بھی بوٹی سے کم نہیں ہوتا ہے ہر کسی نہ کسی پیڑ کا کوئی نہ کوئی بیماری سے تعلق ہوتا ہے چاہے کہ وہ فائدے کا ہو یا نہیں ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ یہ جڑی بوٹی بنگوانا چاہتے ہیں تو دوستو یہ شگر کی بہت ہی جوردست دوائی ہے جس کو آپ کھانے سے اس کا صرف آپ نے پانی پینا ہوتا ہے دھیان رہے کہ جب آپ رات کو اس کے پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو سویرے آپ نے اس شال کو نکال کر فینکنا نہیں ہے اس شال کو آپ سویرے بھی یوز کر سکتے ہیں دوسری بار بھی جب تک اس کا اثر نہ ختم ہو چاہے اس کو پانچ بار آپ پانی میں ڈال دو اس کے بعد آپ نے اس کو ختم کرنا ہے یہ اس کا پیڑ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پتیاں ہیں تو دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں ہمیں کچھ جانکاری دی گئی ہے وہ جانکاری جو تھی ہمارے لئے بہت اپیوگی تھی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جسے میں اس سے بھی اچھی جڑی بوٹیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جائے ہند جائے بارت